نوائڈا دلی کے سکول بند کر دیے گئے ہیں بم کی دھمکی کے بعد پرشاسن نے لیا ہے یہ فیصلہ نوائڈا دلی کے سکول بند کیے گئے ہیں بم کی دھمکی کے بعد یہ فیصلہ پرشاسن کی طرف سے لیا گیا ہے تو بڑی جانکاری آپ کو دے دیں دلی انسی آر سمیت کئی سکولوں میں بم کی خبر آ رہی تھی اور ایمیل کے ذریعے بم رکھنے کی دھمکی دی گئی ہے اسکولوں کو خالی کر آ کر تلاشی ابھیان لگا تار اسکولوں میں چل رہا ہے اور یہ جانکاری آپ کو دے دیں کہ پوروی اور نئی دلی کے سکولوں میں تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے دوارکا علاقے میں بھی کہ سکول کو خالی کر آ گیا تلاشی لی جا رہی ہے اور ڈی پیس نوائڈا میں بھی بم کی جانکاری کے بعد اب نوائڈا دلی کے سکول بند کر دیے گئے ہیں بم کی دھمکی کے بعد پرشاسن نے یہ فیصلہ لیا ہے گازیباد کی سکول بھی بند کر دیے گئے ہیں گازیباد، ڈویڈا اور ڈلی کے سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے احتیاط کی طور پر مدر میری سکول یہ تین تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی لگاتار ہمیں جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر جتن اور لوموس بنے ہوئے ہیں جتن کے پاس پہلے چلتے ہیں جتن ہم نے دیکھا کہ جو سات آٹھ سکول ہے وہاں پر تو پہلے سے ہی انفو تھی اور بند کر دیے گئے تھے اب کیا جانکاری ہے کیا سبھی سکولوں کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے کیا کہا گیا اس آدیش میں ڈلی انسی آر کے سکول تقریباً دس بہنچ گئے ہیں جن کے پاس اس طریقے سے تھرٹ کال بھیجا گیا ان سبھی دس سکولوں کو بند کرنے کا جو ڈائریکشن ہے وہ سکول ایڈنسیشن دوارہ دیا گیا ہے جن سکول میں بچے پہنچے تھے ان کے پیرنٹس کو انفارم کیا گیا جس کے بعد وہ سکول پہنچے اور وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی لے کر جا چکے اس وقت میں نئی دلی کے سنسکرتی سکول میں موجود ہوں دلی کا سب سے بڑے سکولوں میں سے یہ کہ یہ سکول ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہار آؤٹر جو سکیورٹی ہے وہ سکول کی جو سکیورٹی تو موجود ہے ہی ساتھی دلی پولیس اور دلی ٹرافک پولیس کے جوان بیاں پر موجود ہے اندر بم جو سکوائڈ ہے وہ موقع پر موجود ہے دلی پولیس کے تمام مالادکاری موقع پر موجود ہے اور ہر ایک کونے کی تلاشی جو ہے وہ لی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً سات بجے کیا سپاس اس سکول کے پاس بھی سنسکرتی سکول کے پاس بھی جو تھرٹ کا میل ہے وہ پہنچا تھا اور اس کے بعد پولیس کو اس پاملے میں جانکاری دی گئی لیکن اس دوران جتنے بچے سکول میں آئے تھے چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آئے تھے یا سکول کی کنوینز کے ذریعے آئے تھے ان سبھی کو اسی روٹ سے واپس وہ بیجا گیا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پوری ایک چین ہے کہ ایک ٹائمنگ کے حساب سے سکولوں کے اندر جو میل ہے وہ سرکولٹ کیے گئے سب سے پہلا جو میل ہے وہ دوارکہ سکول جو دلی کے دوارکہ ڈسٹک کے اندر سکول ہے وہاں پر سب سے پہلا میل پہنچا تھا پولیس طورت وہاں پر موقع پر پہنچی ہے ڈی سی بی دوارکہ سے جب ہم نے بات کی تو انہوں کو کہنا ہے کہ اندر ابھی تک کچھ بھی سسپیشیس نہیں ملے لیکن سکول کا ماملہ ہے تو پرکوشنری جو کروس چیک ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے الگ الگ ایجنسی چاہے وہ دلی پولیس ہو بوم سکوائیڈ ہو وہ لگاتار اپنے سر پر اس پورے سکول کو مونیٹر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جیسے جیسے سمیں آگے بڑھتا شروع ہوا اس کے بعد دلی کے الگ الگ سکولوں کی جب ہم بات کرتے ہیں ساؤں دلی کے تقریباً تین ایسے سکول ہے جہاں پر اس سریکے تھرڈ کال پہنچا ہے اور ہر جگہ پر پولیس کا جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ پورا ایک سیکونس ہے کون کر رہا ہے کس سریکے سے کر رہا ہے اس کو لے کر ابھی پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے مامنے کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی سب سے پہلی پریفرنس یہ ہے کہ سکولوں کو سانیٹائز کیا جا سکے کسی بھی سکولوں کو سکولوں سے بچوں کو بھیج دیا گیا ہے لومس بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے جتن بھی ہمارے سیو کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن سب سے پہلے ایک پر پھر سے میں جتن آپ کے پاس آ رہی ہوں کیونکہ اب دس سنکھیا پہنچ گئی ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ سنکھیا اور بڑھ بھی سکتے کچھ اور سکول بھی اس طرح کی جانکاری دیں یہ فیصلہ کیا صرف انہی سکولوں کے لیے ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے جہاں پر میلز کے ذریعے اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے یا پھر تمام سکولوں کو لے کر دلی انسیار کی فیصلہ لیا گیا پرشاسن کی طرف سے آج میں کو دیکھیں ابھی جن سکول میں اس طرح سے تھرٹ میل پہنچے ہیں صرف انہی سکول کو ہی بند کیا گیا باقی سکولوں کو ابھی کسی طریقے کا جو تو سبیت سوا چار بجے سپاس ایک کئی جگہ سیم میل کانٹینٹ سب کو میل کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے امیڈیٹلی وی سونگ انٹو ایکشن اور ہم نے سارے پرکاوشنری میزرز لیتے ہوئے بچوں کی سیکیورٹی دیکھتے ہوئے سب جگہ چیکنگ کر آئی اور سکول ایڈیٹریشن کے ساتھ دیشن لیتے ہوئے کئی جگہ بچوں کو بچوں کو جو اپنے وہ گھر بھی چلے گئے ہیں اور سب ہی سکولز میں چیکنگ ابھی جاری ہے اور یہ جو میل ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہماری دیلی پولیس کی جتنی بھی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ساری کر رہی ہیں اور پر در ابھی اس میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے سر سیم پیٹرن آیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی انویسٹیگیشن کے بعد ابھی انویسٹیگیشن ہے تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ماس میل کیا گیا ہے اور سورس پہ ابھی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی سر دیکھنے میں الم solitary مو � ness punctل چکرج رہا ہے اس وصول کو بتا چلرہا ہے اور ہم سارے سکولز گ threads کر رہے ہیں ۔ Oh لاسٹ سے دیکھوسٹ ہمیں جانnahmen کے ت 다양فتور ہے Initiative لیکھاتے اور وเลیقی نکی مو جت哦!' لو لبر Louisville – لکہ ممال دیکھومس شارع مدد گا ابھی جیسے ہماری ہمیں سارے سکولز کو سنسیٹیز کر رہے ہیں ہم سانسیٹیز کر رہے ہیں ہم جاندے ہیں میرے سکولز کو صاحب راہے ہیں سر، تیکنیکل ٹیمز بھی لگنے گئے ہیں کیونکہ میل رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی جیسے ہماری ہم نے انفرمیشن سیکھئی ہے ہمارے جو بسیکلی ہماری تیکنیکل جو ڈیٹا بیسٹ انرویٹن کے لیے ہم نے کام کر رہے ہیں بچوں پرانٹس کو کیا مسئل دیں گہ بچوں کی کپی پینک دلی میں رائے کی ایک کے بعد ایک لگاتا ہے ہم میں یہی کہ ہوں گا کہ جیسے سب ہی کام رہے ہیں ڈیلی پولیس سیفٹی اور سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں سارے میجرز لے رہی ہے ہم we are getting each and every school checked and we are in constant touch with school administration کوئی بھی پینک نہیں ہو کسی بچے کو یا کسی بھی طریق پیرنٹس کو کوئی inconvenience نہ ہو and our teams are working on the technical aspect of investigation and Delhi police is committed to the safety and security of children ڈی پی ایس ڈیلی کو آپ نے سنا روہیت میڑا نے بتایا کہ کس طرح سے جانکاری ملی اور یہ بھی ذکر کیا کہ ایک ہی پیٹرن کے تحت میل بھیجے گئے ہیں سبھی سکولوں کو اور ان کی سنکھیا کی بارے میں آپ جانکارییں بڑھتی جارہے ہیں آپ کو ملا کر دس ایسے سکول ہو چکے ہیں سبح چار بجے میل بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کون کون سے سکول ہیں مکھی روپ سے یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں میورویار کا مدربیل سکول ہے سنسکرتی سکول ہے دلی کا ڈی پی ایس دواری کا اس کے علاوہ ڈی پی ایس آرکے پورم نویڈا کے اور گازی آباد کے بھی سکولوں کو اسی طرح کی میل آئی ہے ڈی پی ایس ماثرہ روڈ کو بھی اسی طرح کا میل آیا ہے اور کس طرح کی ستھی ہے پھر ایک بار اپنے سیوگیوں کے پاس جلتے ہیں جتن اور لومس لگاتار ہمیں جانکاری دے رہے ہیں لومس آپ نے سنا کس طرح سے جو ڈی سی پی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ماتا پیتا ظاہر طور پر پینک کریں گے جب اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوگی اس طرح کی بات اگر سنے گی اس طرح کی کوئی آشنکہ ہوگی تو بلکل سو جاتا کیونکہ اس طرح کے جب بات نکل کے سامنے آتی ہے تو صاف طور پر جو ماتا پیتا ہوتے ہیں جو ابھیباباک ہوتے ہیں وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور ان کے ذہم میں کئی سارے سوال اٹھنے لگتے ہیں اور صاف طور پر آنن فانن میں کئی ابھیباباک جیسے ان کو میسج اسکول کے طرف سے ملتا ہے کہ وہ آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اسکول میں ایک امرجنسی چھٹی جاری کر دی گئی ہے تو صاف طور پر ان کے دماغ میں کئی سارے ایسے سوال چلنے لگتے ہیں صاف طور پر یہ بھی چلتا ہے کہ ان کے بچے سیف ہے کی نہیں سیف ہے صاف طور پر آپ کو بتا دے کہ ہم نے جتنے ہی پیرنٹس سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ آنن فانن میں یہاں اسکول میں واپس لوٹتے ہیں اپنے بچوں کو واپس سیف لی اپنے گھر کے طرف لے جاتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پوری طریقہ سے یہ روڈ جام ہو جاتا ہے ہم کچھ بیباباکوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں نہیں میں سر گھڑی کیپ لے کے آتا ہوں جس سمیں اس طرح کا میل آیا اور اس کے بعد بچوں کو واپس بھیجا گیا تو آپ کے گاڑی سے واپس بھیجا گیا نہیں سر اگر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں دو بے تک چھٹی ہوتی ہیں ہم یہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور ادھر کچھ ایسی کو یہ سمبھاب نہ ہوتی ہے تو ہم بچوں کو پک کر گے ہم ان کے گھر چھوڑتیں گے تو آپ لوگوں کو میسج آیا کہ واپس اپنے بچوں کو لے جائیں جس گاڑی سے آپ لے کے آئے تھے ان کو واپس لے کے جائیں ہاں واپس لے کے جائیں کیا آپ کو کچھ بتایا گیا تھا نہیں میسج آیا صبح ہی میسج آ گیا تھا ہمیں کیا سے لگا یہاں پر بم بگا یہ سکول کے کیپ ڈرائبر ہیں اور صاف طور پر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ایک میسج آیا کہ جو بچے جن گاڑیوں سے یہاں سکول تک پہنچ رہے ہیں ان گاڑیوں کے کیپ ڈرائبر وہ پھر سے سکول کے بہار آ جائیں اور بچوں کو سیفلی ان کے گھر تک پہنچا دیں یہی ہے بس والے لے گئے ہیں کیپ والے لے گئے ہیں ایسی کوئی دکھت نہیں ہے باقی ابھی ایسے کوئی پروبلم ہو نہیں ہے ایشو نہیں ہے ایسا کچھ اور ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا بچے کے ابھی بابک کافی ڈرے ہوئے تھے ہاں ڈرے ہوئے ہیں فون پر فون آیا ہے ایسی بات کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسرا افواہ اڑھانے والی بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں افواہ اڑھانے والی بات ہے لیکن یہ کافی بڑی بات ہے اور صاف طور پر جس طریقے کے خیٹ کے میل تمام دس اسکولوں میں بھیجے گئے تو کئی نہ گئی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون اس طرح کا وقتی ہے جو کی لوگوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے جو کی دلی انسی آئر کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے صاف طور پر ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا مدر میری اسکول کے باہر ابھی ہم کھڑے ہیں اور صاف طور پر یہاں پر جو فائر کی گاڑی اس کو بھی احتیاط کے طور پر یہاں پر بلالیا گیا ہے اور جان کر یہاں آپ کو یہ بھی دے دیں کہ دلی پولیس کے جو عدیکاری ہیں وہ بھی اندر موجود ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ بھی یہاں پر یہ موجود ہیں آپ بھی اس سکول میں پڑھتی ہیں ہاں جی کونسے کلاس میں پڑھتی ہیں 11 کیا ہوا تھا آپ کتنے مجھے سکول پہنچی تھی میں سیون تھرٹی پہنچی تھی سکول تو سکول میں گارڈ والے لوگ نے بولا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کچھ ایشوز وغیرہ ہو رہا ہے تو بیٹا آپ کل سے آنا کیا ایشو ہوئے کچھ بتایا نہیں بہت سارے ابھی بابک پہنچے تھے ہاں سکول میں بہت سارے آئے تھے ملہب سٹوڈنٹ بھی تھے پینک کا بہت زیادہ کنڈیشن تھا ہم نے دیکھا تھا تو پھر جو ٹین کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی اگزام بھی کینسل کر دئے گئے ہیں دیکھیں صاف طور پر یہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جو سکول ہے سکول کے اندر اگزام بھی چل رہے تھے اور جو اگزام ہے وہ کینسل بھی کر دیا ہے جو ادھکاری ہیں دیکھیں ایک ایک کر کے ادھکاری باہر بھی نکل رہے ہیں جو فائر کے ادھکاری ہیں وہ سکول سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک سینیٹائز مغاول کرنے کا یہاں پہ کوشش کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے دے کہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ ابھیباب کوک کا